ہیلو فرینڈز ویلکم تو مائی چینل آج لائی ہوں گرمیوں کے لیے خاص تھنڈا تھنڈا سہت بھرا ناشتہ جسے بنانے میں صرف دس سے پندرہ منٹ لگتا ہے گرمیوں میں ایک کٹوری یہ ناشتہ آپ کو پورے دن انرجیٹک رکھے گا تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کو کچھ ڈرائی پروٹس لے لیا ہے جس میں کہ یہ ایک ٹیبل سپن بادام چونکہ آٹھ سے دس بادام ہیں اور یہ لیا ہے میں نے خس خس ایک ٹیبل سپون یعنی کی پاپی سیڈ لیا ہے اور یہ لیا ہے میں نے میلن سیڈ یہ بھی ایک ٹیبل سپون ہے اس کو میں نے دو گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا اور اب اس کا پانی نکال کے پادام کو ہم کٹ لیں گے اور ان کا پانی نکال کے رکھ دیں گے میں نے ایک پریشر ککر لیا ہے جس کو گیس پر رکھ دیا ہے اس میں ڈال دوں گی ایک ٹی سپن لگ کر دیسی گی ڈال دیں گے اس میں مکھانے تو یہ آدھا کپ مکھانے میں نے لیے ہیں ان کو تھوڑا سا روز کر لیں گے ہلکا سا ان کے کلے چینج ہو لیے اور مکھانوں کو میں نے تھوڑی دیر بھون لیا ہے لبک ایک منٹ اور اب یہ نکال لیں گے اور اب کوکر میں پھر سے ایک ٹیبل سپون لگھر میں نے گھی لے لیا ہے اور اس میں ڈالوں گی یہ ون تھرڈ کپ میں نے دلیا لیا ہے یہ بارید دلیا ہے گے ہوں کا دلیا اور اس کو دلیں گے دلیا کو بس تھوڑی دیر ہی بھوننا ہے ہمیں اس کا کلر چینج ہونے تک فلیم کو میں نے لو رکھا ہے لو فلیم پہ ہی ہمیں دلیا کو بھون لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دلیا کا کلر تھوڑا سا چینج ہونے لگا یہ تھوڑا سا وائٹیش ہونے لگا ہے اور اس کے بعد یہ تھوڑا سا پنک سا ہونے لگے گا اور یہی پر ایٹ کر دیں گے بادام جو ہم نے بھگو کر رکھے تھے اس کا میں نے چھلکہ ہٹا لیا ہے اور اس کو کاٹ لیا تھا اور یہ میلن سیڑ اور یہ بھیگے ہوئے پاپی سیڑ اس کا بھی پانی نکال دیا تھا دلیا کو میں نے اچھی طریقے سے بھون لیا ہے اس کا ہلکا سا کلر چینج ہو گیا ہے یہ گلابی سا ہو گیا ہے اور یہی پر ڈال دوں گی میں یہ بھوڑی سی کشمش لیا ہے میں نے لگ بھاک ایک ٹیبل سپون اس کو بھی ایٹ کر دیا ہے اور سارے ڈرائی پروٹس کے ساتھ پس کچھ سیکنڈ کے لیے ہمیں اسے بھون لینا ہے سارے چیزوں کو اچھی طریقے سے بھون لینے کے بعد اس میں ڈال رہی ہوں نے دودھ تو یہ دو کب دودھ ایک کر رہی ہوں اچھی طریقے سے نکس کریں گے اور کوکر کا لیڈ لگا کے اس کو دس سے پندرہ منٹ تک پکا لیں گے دلیا اچھی طریقے سے گل جائے یہ کھیر ہماری یعنی کی دلیا ہمارا تیار ہو گیا یہ دیکھیں اچھی طریقے سے گل گیا ہے اس کو آپ ہاتھ سے دبا کے اس طریقے سے دیکھیں گے تو یہ گلہ ہوا دکھائی دے گا آسانی سے یہ ٹوٹ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ گل گیا ہے اور سارے ڈرائی پروٹس پر اس نے اچھی طریقے سے مکس ہو گئے ہیں یہ بلکل پرفیکٹ کنسسٹنسی کا تیار ہوا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا ٹھیک ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا دول میکس کر سکتے ہیں اور اس میں چونکہ ہم نے ابھی تک اس میں کوئی بھی سوٹر میکس نہیں کیا ہے تو آپ میں یہاں پر ڈال لیں اس میں چار ٹیبل سپون شگر آپ اس کی جگہ گوڑی یا مشری ڈال سکتے ہیں یا اگر آپ شگر فری بنانا چاہتے ہیں سٹیویا یا کراپ شگر فری ڈال سکتے ہیں اور آدھا ٹی سپون میں ڈال دوں گی ہری الائچی کا پاوڈر اس سے اس میں بہت ہی اچھا سا پلیور آئے گا اور ہری الائچی چونکہ ہماری شریر کو کافی تھنڈک دیتی ہیں تو اس لئے گرمیوں میں یہ بہت ہی ہیلدی آپشن ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اچھا سا پلیور دینے کے لیے یہاں پر ہم نے ڈرائی فروٹس کو بھیگو کر لیوز کیا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ڈرائی فروٹس کی گرمی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے اور یہ ان کی نیٹریشنس ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے تو اب یہ ساری چیزوں کو ہم دو تین منٹ پکا لیں گے شگر جو ہے وہ اچھی طریقے سے ملٹ ہو جائے اور الائچی کا فریور اچھے سے آ جائے اور یہی پر ڈال دوں گی میں یہ مکھانے جو ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے اس کو بھی مکس کر دیں گے اور بس دو منٹ پکا لیں گے جس سے کہ مکھانے جو ہیں وہ بھی سوفٹ ہو جائیں گے اس کو میں نے دو منٹ اچھے سے پکا لیا ہے شگر بھی اچھی طریقے سے ملٹ ہو گئی ہو اور مکھانے جو میں داریتے ہو وہ بھی تھوڑے سے سوفٹ ہو گئے ہیں تو اب یہاں پر ہاں گیس کو آف کر دیں گے اور یہاں پر میں دلیا کو دو طریقے سے سارف کروں گا تو سب سے پہلے میں اسے سارف کر رہی ہوں گرم گرم تو آپ یہاں پر اسے اس طریقے سے گرم گرم کھا سکتے ہیں یا پھر دوسرے طریقے سے میں نے سارف کیا ہے اور یہ تھوڑا سا دلیا میں نے فریج میں رکھ دیا تھا جو کہ اچھی طریقے سے چیلڈ ہو گیا ہے اس میں میں ڈالوں گے تھوڑے سے مینگو چنگز آپ اس میں اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ کوئی بھی فرود ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ پسند کرتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے فریج میں رکھ کے یہ بلکل تھنڈا تھنڈا سرب کریں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے آپ اسے تھنڈا انجوائی کریں یا پھر گرم گرم دونوں طریقے سے یہ بہت ہی لا جواب لگتا ہے کارنش کر دوں گی تھوڑے سے پسطوں کے ساتھ جو کہ دیکھنے میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو یہ ہیل دی سا ہمارا دلیا تیار ہو گیا ہے اسے ضرور ٹرائی کریں ویڈیو اچھا لگے تو لائک کا بٹن کلک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بلکل نہ بھولیں